اعوذ بالنامی و شیرت و عزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والا آلیکہ و اصحابیہ یا نور اللہ جی آج جو ہمارا نحف کا سبق ہے جمع مونس سالم جمع مونس سالم جمع مونس سالم وہ جمع ہے جسے بناتے وقت واحد کے آخر میں تا کا عذابہ کیا ہے جس کے آخر میں جمع مونس سالم اب مونس کی علامت ہی تا ہے عمراتون تو جس کو بناتے وقت واحد سے جمع جب بنائے تو اس کے آخر میں تا آ جائے تو یہ جمع مونس سالم جیسے مسلماتو سے مسلماتو اب اس کی حالت رفی میں کیا ہوگا یعنی فائل کی حالت میں اب تین صورتیں ہوتے ہیں نا حالت رفی، حالت نسوی، حالت جریب تو جمع مونس سالم کا حالت رفی میں عراب ہوگا حالت رفی زمع کے ساتھ حالت رفی زمع کے ساتھ یعنی حالت رفی پیش کے ساتھ اور حالت نسوی، کسرہ کے ساتھ اور حالت جریبی کسرہ کے ساتھ یعنی حالت رفی جو ہوگی وہ زمع کے ساتھ ہوگی اور جو حالت نسوی ہے وہ بھی کسرہ کے ساتھ یعنی زین کے ساتھ ہوگی اور حالت جریبی کسرہ کے ساتھ ہوگی یعنی نسوی اور جری دونوں کسرہ کے ساتھ ہوگی مثالیں دیکھیں حالت رفی زمہ کے ساتھ ہنا مسلماتن حالت رفی کے ساتھ آئے یعنی تا کے اوپر کیا آئے پیش آئی تو حالت رفی زمہ کے ساتھ ہنا مسلماتن اب حالت نسبی کے ساتھ جیسے رائی تو رائی فیر اور تو زمین اس کا فائل اور مسلماتی اس کا مفہول ہے لیکن جمعہ مونس سالم جوہا ہے حالت نسبی میں کسرہ کے ساتھ ہی آتا ہے جمعہ مونس سالم حالت نسبی میں بھی کسرہ کے ساتھ آتا ہے جہاں پر جمعہ مونس سالم آئے اور حالت نسبی ہو تو وہ کیا آئے گا کسرہ کے ساتھ جیسے رائی تو مسلماتن اللہ کے مسلماتن آنا چاہیے حالت نسبی والی ہے تو نسب میں ہو لیکن یہ جمع مولا سالیم کا قائدہ یہی ہے کہ حالت نسبی میں قصرہ کے ساتھ ہی آتی ہے اور حالت جری بھی قصرہ کے ساتھ آتی ہے جیسے مرر تو بی مسلماتن مرر تو بی مسلماتن حالت رفی زمہ کے ساتھ پھننا مسلماتن حالت نسبی قصرہ کے ساتھ رہی تو مسلماتن حالت جری مرر تو بی مسلماتن اور آگے جو ہے غیر مسلم غیر مسلم وہ اسم ہے جس پر قصرہ اور تنمیر نہیں آتا غیر مسلم وہ اسم ہے جس پر قصرہ اور تنمیر نہیں آتا قصرہ بھی نہیں آتا یعنی زیر بھی نہیں آتی اور دو پیشے بھی نہیں آتی کسرہ یعنی زیر میں نہیں آتی اور تنویم دو پیشوں دو زیروں اور دو زبروں کو کہتے ہیں نہ دو زبریں آسکتی ہیں نہ دو زیریں آسکتی ہیں نہ دو پیشیں آسکتی ہیں اب اس کی خالت رفی کے ساتھ دیکھیں یہ خالت رفی کے ساتھ ہو گیا اور خالت نصفی کے ساتھ تو غیر مسلم خالت نصفی میں کیا ہوگا فتح کے ساتھ غیر مسلم خالت نصفی میں کیا ہوگا فتح کے ساتھ اور حالت جری والا بھی حالانکہ جری کے ساتھ اس کو جر کے ساتھ آنا چاہیے لیکن غیر مسلم اور غیر مسلم پر زیر نہیں آتی تو مرر تو بھی احمد ہی نہیں بھی احمد ہی کیوں نہیں ہے کیونکہ احمد غیر مسلم اور غیر مسلم پر کسرا نہیں آتا تو غیر مسلم حالت جری میں بھی فتح کے ساتھ آتا ہے مررتو بی احمدہ تو مررتو بی احمدہ احمد دن نہیں آئے کیونکہ غیر مسلم اور غیر مسلم پر کسرا نہیں آتا تو حالت رفی غیر مسلم کا حالت رفی کیا ہے جا احمدو اور حالت نصبی فتح کے ساتھ رعیتو احمدہ اور حالت جری فتح کے ساتھ مرتو بی احمدی حالت رفی زمہ کے ساتھ حالت نصبی فتح کے ساتھ حالت جری فتح کے ساتھ جی آج کا نکچہ یہیں پر انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات کروں گا اللہ حضور کے ساتھ کے محمد مصطفیٰ علیہ السلام اس نام کی نام پاک صدق کریے میرا پڑنا اور آگے شیر کرنان کی بے حساب بخشی محمد محمد محمد